اسلام علیکم ووکم ٹو ہومیراس کچن میں ہوں حارس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے دھین بھلے کی بہت ہی مزدار ریسپی لائے ہیں یہ اتنے سوفٹ اور اتنے مزدار بنتے ہیں تو آئیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک چٹنی تیار کریں گے ایک کپ منٹ یعنی کہ بدینہ لیں گے اور ایک کپ کورینڈر یعنی کہ ہرہ دھنیا اور کچھ عدد گرین چیلیز لیں گے یہ ان کی تیزی کے حساب سے استعمال کریں یہ جو پدینہ اور ہرہ دھنیا ہے جتنی آپ چٹنی بنانا چاہیں اس حساب سے استعمال کریں ایک کپ سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چھے ٹی سپون لیمن جوس آپ فریش استعمال کر لیں یا ریڈی میٹ استعمال کر لیں آپ کے مرضی ہے ایک ٹی سپون سالٹ یعنی کہ نمک یہ چیزیں چٹنی کے لئے ہیں آگے جو چیزیں ہیں وہ پکوڑے بنانے کے لئے ہیں ایک کپ بیسن یعنی کہ گرائم فلار ون تھرڈ یعنی کہ ایک تیسرا حصہ ٹی سپون کا بیکنگ سوڈے استعمال کریں گے اس کے جگہ اگر آپ بیکنگ پاورڈر استعمال کرنا چاہیں تو وہ ایک ٹی سپون استعمال کریں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون زیرہ یعنی کہ کیومن سیڈز اور ایک ٹی سپون چیلی پاورڈر یہ چیزیں جو ہیں یہ پکوڑے بنانے کے لئے ہیں اور آگے چلیں گے دہی کی طرف دہی ہم تین کپ استعمال کریں گے جو دہی ہم استعمال کریں یہ بہت گاڑ ہے اس کو آگے جا کے ہم نے پتلا کر لینا ہے پانی سے آپ بزار کا بنوہ دہی گھر کا بنوہ دہی کوئی بھی استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے ایک بڑے سائز کا انین یعنی کے پیاز استعمال کریں گے جس کو ہم نے پتلا پتلا سلائس کر لیا امری کی چٹنی استعمال کریں گے امری کی چٹنی بنانے کے لئے آپ ہمارے چینل پر اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریڈی میٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں چار ٹیبل سپونز کرینڈر استعمال کریں گے یعنی کہ ہرہ دھنیا یہ چیزیں ہوگی دہیں کی آگے چلتے ہیں تڑکے کی طرف تڑکے کے لئے ہمیں ایک ٹی سپونز زیرہ چاہیے چار ٹیبل سپونز کوکنگ آئل اور کچھ حضر جرائے چیلیز چاہیے تو یہ چیزیں ہوں گے تڑکے کے لئے تو چلنش شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چٹنی تیار کر لیتے ہیں ہمارا جو بلینڈر ہے وہ چھوٹا ہے تو اسے ساب سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بنا لیں گے اگر آپ کا بلینڈر بڑے سائز کا ہے تو آپ اسے ساب سے سارا ہی پودینہ اور جوہرہ دھنیا وائٹ کر لیں تو یہ ڈال دی گرین چیلیز لیمن جیوس اور نمک یعنی کہ سالٹ اور اس کو اب ہم بلینڈ کر لیں گے اور یہ تیار ہوگی بہت ہی مزدار چٹنی یہ چٹنی جو ہے ہم پکوڑوں میں بھی استعمال کریں گے دہی میں بھی ڈالیں گے اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ گارنش بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اب پکوڑیں تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ بیسن ایٹ کر دیں گے ایک بول میں اور ساتھ ساتھ تین ٹی سپون بھر کے جو ہری چٹنی ہم نے بنائی ہے لال میشکہ پاورڈر نمک بیکنگ سوڈا اور زیرہ اور اب اس کو پانی کے مدد سے آپ نے اس کا ایک بیٹر بنا لینا ہے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ تھنی بنانا یعنی کہ زیادہ جو ہے پانی والا بیٹر نہ ہو کیونکہ زیادہ پانی سے اگر آپ نے اس کو بنایا اور یہ بہت پانی جیسا رنی ہوا تو آئل میں پکوڑے بناتے ہوئے پکوڑے جو ہیں وہ سارا آئل پی لیں گے تو وہ نہیں ہم چاہتے اور دوسری طرف زیادہ تھک یعنی کہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جو پکوڑے ہیں وہ ہارڈ اور سخت بنیں گے فلافی نہیں بنیں گے کرسپی نہیں بنیں گے تو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا بیٹر ہونا چاہیے اس سے زیادہ گاڑا ہے اس سے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تو چلیں اب آئل تیار کر لیتے ہیں ڈیپ فرائنگ کے لیے ہائی ہیٹ پہ آپ نے پہلے آئل پوری طرح گرم کر لینا ہے اور پھر اس میں ہاتھ کی مدد سے آپ نے ایسے تھوڑا سا بیٹر آئٹ کرنا ہے اور کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا آئٹ کیا تھا اس سے یہ پھول کے بڑے ہو جائیں گے اور یہ یاد رکھیں جب آپ یہ بیٹر جیسے ہی بنائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کے پکوڑے تیار کر لینا ہے کیونکہ جب آپ بیٹر میں بیکنگ سوڈا آئٹ کرتے ہیں تب ہی اس کے ساتھ وہ ریاکٹ کرنے شئے کر دیتا ہے اور اسی وقت جب آپ اس کے پکوڑے تیار کرتے ہیں تو وہ پھول کے فلفی ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے جو ہیں ان کا کتنا اچھا ایک گولڈن سا کلر آ رہا ہے اور ہلکا سا گرینش کلر بھی ہے اس میں کیونکہ ہم نے اس میں ہری چٹنی آئٹ کی دی تو سارے پکوڑے جو ہیں وہ ہم تیار کر لیں گے تو چلیں دوسری طرف چلتے ہیں دہی جو ہے یعنی کہ یوگرٹ اس کو ہم نے پانی کے مدد سے پتلا کر لینا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں پانی آئٹ کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی اس کو ہم نے تھوڑا زیادہ پتلا رکھنا ہے کیونکہ جو پکوڑے ہیں جب آپ وہ آئٹ کریں گے وہ بھی تھوڑا سا پانی پییں گے اور دہی جو ہے وہ پھر سے تھک ہو جائے گا تو چلیں آگے چلتے ہیں تین ٹی سپونز آپ نے بھر کے اس میں ہری چٹنی آئٹ کر دینی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس ٹیپ میں آپ نے جو نمک ہے وہ بھی چک لینا ہے اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس میں نمک آئٹ کریں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو پکوڑے ہیں وہ اب آئٹ کر دیں گے اور اچھی طرح آپ نے اس کو اب مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم پیاز آئٹ کر دیں گے اور ہرہ دھنیا اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے تو چلیں اب لاسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تڑکہ تیار کرنا ہے ہم نے کوکنگ آئل اور جو زیرہ ہے ساتھ ہی ساتھ جو سوکی چلیز ہیں ان کو کچھ تیر آپ نے روست کرنا ہے ہائی ہیٹ پہ کچھ دے روست کرنے کے بعد آپ نے جب اس میں سے ایک خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو تڑکہ جو ہے وہ بلکل تیار ہے لگانے کیلئے اور ساتھ ہی ساتھ اوپر گارنشنگ کے لئے ہرہ دھنیا آئٹ کر دیں گے اور اس کو املی کی چٹنی پودینے کی چٹنی کے ساتھ سیف کریں تاکہ کھانے والا اپنے ذائقے کے مطابق آئٹ کرے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزہدار دہی بھلے جو ہیں وہ تیار ہیں ان کو آپ افطاری کے لئے بنائیں بہت یہ مزہدار لگتے ہیں اور ساتھ یہ ساتھ کوئی بھی ریسیپی ریکویسٹ ہو نیچے کومنٹ سیکس میں لگ دیں ہم ضرور بنانے کوش کریں گے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوام یادرکی اللہ فیز